اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپی شیفوز یا گل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے گرین ٹی کا کعوہ اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے کعوی کے پتے یہ دکھے لیے ہیں یہ ٹو ٹی بر سپون ہم نے لے لیے ہیں اور یہ میں نے لیے ہیں دو داچینی کے دانے دو سب زلائچی لیے ہیں میں نے اور دو میں نے لیے ہیں بادیاں نے کتائی کے پھول ہیں یہ دو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دیکھیں پانی میں نے پہلے سے بائل ہونے کے لئے رکھ دیا میں نے تقریباً ڈیر لٹر پانی ہے جو میں نے وائل ہونے کے لئے رکھا ہے اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ذرا یہ ڈال دی ہیں میں نے ساری چیزیں اس کے اندر اب اس کو ہم نے اچھی طرح وائل کرنا ہے اور یہ جو ہمارا پانی ہے یہ سوکر آدھا رہ جانا چاہیے جب یہ آدھا رہ جائے گا پھر اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں جی ویورز دیکھیں یہ پانی جو ہم نے اوپر رکھا تھا یہ دیکھیں یہ آدھا ہمارا کھوشپ ہو گیا پانی سوک گیا پانی دیکھیں ذرا آدھا رہ گیا ہے اس کا color بھی دیکھیں آ رہا ہے اب ہم اس کے اندر دوبارہ تھنڈا پانی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھنڈا پانی آپ نے ڈالنا ہے جتنا پانی اس کے اندر پہلے کھوشپ ہو چکا ہے اتنا ہی ہے ہم دوبارہ اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو دوبارہ وائل ہونے کیلئے ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ دوبارہ ہم نے جو پانی اس کے اندر ڈالا تھا یہ پھر پھوشک ہو گیا ہے دیکھیں سوپ پر اتنا رہ گیا ہے اب جو ہمارا کعوہ ہے وہ تیار ہے اور اس کو ہم اس میں سے سٹین کر کے رکھ لیں گے اس کو اور آٹھ سے دس دن کے لیے یہ ہمارا جو کعوہ ہے یہ استعمال ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے اندر تھوڑا کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں فوڈ کلر تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ اس کے پندہ سے بیس دن کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا کعوہ تیار کیا ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کروں گے یہ دیکھیں ریڈ کلر ہے یہ یہ ہم نے تھوڑا سا لے لینا ہے یہ ہم نے پانی میں مکس کر کے تھوڑا سا پانی میں میں مکس کر رہی ہوں اس کو سادہ پانی میں اس کو ہم نے مکس کر کے اس سرہ تو اس کے اوے کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ جو ہمارا کعوہ ہے اس کو ہم پندہ سے بیس دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں کسی بوتر میں سٹین کر کے آپ کسی بھی پوتر میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو اور پندہ سے بیس دن کے لیے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا کعوہ بلکل تیار ہے مجمعید ہے آپ کو ہماری ریسپی یہ پسند آئی ہوگی آپ آسانی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں میں یہ آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ جو ہم نے کعوہ بنایا ہے اس کے اندر جو پانی ایڈ کیا ہے وہ ہم نے تھنڈا فریج کا پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے باہر ساتھا پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا اس کے اندر میں نے نمک اور چینی بلکل نہیں ڈالی بلکل پھیکا کعوہ ہے یہ ایسے ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اور جب آپ چائے بنانے لگیں تو پھر آپ نے اس کے اندر چینی اور نمک ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمینٹس نے نہ مطلب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی